صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر ورد ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل یہ آپ کا اپنا چینل ہے میرا نہیں ہے آپ کے اپنے چینل میں دوستو بکری کا دودھ اور بکری آج ایک سٹوری سنوارا ہوں چھوٹی تھی میری ویڈیو ہے نبی پاک کی سنت ہے بکری پالے گھر میں اس میں بڑا گوھر کیا کہ نبی پاک کی سنتوں میں کروڑوں کے خزانے چھپے ہوتے ہیں تو آج پتا تو چلے کہ بکری کے دودھ میں ایسے کیا خزانے ہیں جوڑوں کا درد بانچپن بے اولادی کوٹنے ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے لولے لنگڑے ہو جاتے ہیں پیرالائز ہو جاتے ہیں سٹومک لوگوں کا خراب ہو جاتے ہیں کتنی بماری ہیں والدین بڑے ہو جاتے ہیں کم اور سیدھی نہیں ہوتی مجھے بتائیں ہارسپیٹل کے چکر لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ڈیفینیٹلی لگتے ہیں تو بکری کے دودھ میں کیا حکمت ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں بکری کا دودھ آپ کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس میں ہر بماری کا علاج ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دوستو بکری کے دودھ سے لوگ ہمارے کہتے ہیں سمیل آتی ہے ماز اللہ کچھ لوگ سے کہتے ہیں بدبو آتی ہے ماز اللہ تو جنہیں بکری کے دودھ سے سمیل آتی ہیں نا الحمدللہ شرمناک پہلو یہ ہے کہ ساری زندگی سبطالوں میں ضلیل ہوتے ہیں کیوں ہوتی ابھی سمیل اس میں سے بکڑے کا بکڑا جری بوٹی ہے بکڑا اس کا ساگ مناتے ہوتے تھے میں اکثر اپنے بذرگوں سے کبھی پوچھتا ہوتا تھا بڑی ہماری دادیاں بکڑا اس کا ساگ مناتی ہوتی تھیں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا جس سے اچھا مزے کی بات آج یہ بتانے لگوں کہ اب بکڑا تو ہم نہیں کھا سکتے ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے یہ قدرتی جڑی بوٹیاں کھانے سے حکیموں کے بعد ہم جاتے نہیں ہیں تو یار کیوں نہ ہم اپنے گھر میں ہی ایک ہارپیٹل بنا لیں وہ بتانے لگوں وہ بکری ہے بکری کو دنیا کی کوئی بھی جڑی بوٹی کھلا دیں بھلے آگ کھلا دیں جو بھی جڑی بوٹی ہے نا بکری کو کھلا دیں اس کے دودھ میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے وہ دودھ آپ پیلیں کیا کیا ہی نسخہ ہے یعنی آپ کے والدین میں کوئی بماری ہے آپ میں کوئی بماری ہے جو بھی تکلیف ہے بکری گھر میں رکھ لیں اس کو جو جڑی بوٹی کھلانا چاہتا ہے کہ ان کہتا ہے کوئی آپ کو یا کوئی ڈاکٹر کہتا ہے نیوٹریشنسٹ کہتا ہے کہ یہ والی ڈائٹ کھائیں آپ نہیں کھا سکتے بکری کو کھلائیں اس کا دودھ پیلیں یہ جو سمیل آتی نا آپ کو یہ آپ کو حضبطالوں سے جان چھڑوا دے گی فیٹ ینگ مین اگر آپ نے اچھی نسل پیدا کرنی ہے اور حضبطالوں سے اداد ہونا تو گھر میں ایک بکری پال لیں اس سے زیادہ کچھ نکلنا نبی پاک کے سنت کا آپ کو اگر خیال ہو تو اس میں راز یہ ہے بکری ایک حضبطال ہے بکری ایک حضبطال ہے جو چیز آپ نہیں کھا سکتے اور کھاتے بھی نہیں آج کل کے ممی ڈیڈی بچے ہو گئے ہمارے بھی بکری کو کلاو خود کھا دو بوڑے والدین جوڑوں میں دردور ہے بکڑا کلاو اس کا دودھ والدین کو کلاو بہت ساری ایسی بماری ہیں دل کی بماری ہیں دل کی بماریوں کی جی سو چیزیں یہ کھاؤ جی یہ کھاؤ جی وہ ہم سے کھایا نہیں جاتا بکری کو کلاو دودھ پیلو مزے کی بات نہیں پراسیسڈ فوڈ پراسیسڈ میڈیسن دنیا کی نیچرل میڈیسن کدرتی میڈیسن دوستو اتنی بات ہے اگر آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت شکریہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے بوڑے والدین کو میری ویڈیو لازمی دکھانی ہے بھلے اس کو لائک کرے یا نہ کرے اببا جی آپ کے جو ہے نا میرے دعبادہ کریں میرے سارے سسکرائبر اپنے ابو کو اور امی کو یہ ویڈیو دکھانی ہے آپ نے خدا کی قسم میرے دعوے سے کہتا ہوں جس بندے نے اپنے امی ابو کو میری ویڈیو دکھا دینا اور امی ابو نے نا وہ ڈنڈا بکڑ لے نا کہ چال بوتر بکری لے کے آو وہ بکری ہیں رکھوا لیں گے گھر میں بھالا گرے مجھ سے کہ آج اپنے امی ابو کو یہ ویڈیو لازمی دکھانی ہے آپ نے وہ جو بچارے درد میں قرار ہے جن کے اوپر آپ کو ترس نہیں آرہا کبھی اسمطالوں میں لے کے جاتے ہیں کبھی ٹکیں لگوارے ہیں کبھی ڈرپ پہ لگوارے ہیں ان کے یقین جنے بادو جو انہوں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو بکری یار آپ نے رکھیں گھر میں چھات پہ رکھ لیں روفٹا پہ رکھ لیں ایک بکری یار کوئی اسنی بڑی بات نہیں ہے یہ ہر کڑوا ہر ہربل چیز کھا لیتی ہے وہ آپ اپنے والدین کو اپنے بچوں کو لائیں اس کی سمیل اور بدبو سے تھوڑا سا احتراز کریں ورنہ پھر حسن پتالوں کی بدبو اور دکھتے آپ کو مبارک ہو بہت شکریہ پاکستان زندہ بات قائد عظم پہندہ بات صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم سلام ہو نبی پاک پر جنہوں نے اتنے سال پہلے اتنے سو سال پہلے دنیا کو وہ نسخہ دیا کہ جب وضب تعلق تم ہو جائیں گے جب وائرسز آ جائیں گے کرونا آ جائیں گے دنیا کے بعد علاج کے پیسے نہیں ہوں گے جس گھر میں بکریوں ہوگی اس کی موجہیں ہوگی موجہیں سلام ہو نبی پاک پر ہمارے نبی پاک پر مسلمان ہونے کے علاوہ انسان بان کر سلام بھیجی جائے گا انسان بارک کر سلام بھیجی جائے گا قبر چوم لی جائے گا کبھی آپ کے روزہ مبارک پر چکر لگے تو اور جو مدینہ میں رہنے والے ہیں اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میرے نبی پاک ہمرا سلام بھیجی جائے گا بہت شکریہ محبتیں آپ کے لئے بہت شکریہ